کے لیے بھی عورت کو استعمال کیا جاتا ہے ہماری فیملیز کی جس طرح سے جو آزم سواتی صاحب کے ساتھ ہوا ان کی نون پلیٹیکل وائف کی ویڈیو بنا کے جس طرح سے حراسہ کیا جاتا ہے فیملی ممبران کا کہہ کے تو میں سباحت سے ایک ہی چیز کی توقع کرتی ہوں کہ یہ رول آف لاؤ کے لیے اپنی سٹرگل کو جاری رکھیں گی ہمارا سب کا ابجیکٹیب کیا ہے حقیقی ازادی، آئین کی بالا دستی اور کوئی بھی جماعت بشمل پیٹی آئے جہاں پہ لگے کہ مامرائے آئین ہم بات کر رہے ہیں تو بار کا کام ہے کہ وہ آئین کو سپورٹ دیں جوڈیشری کو سپورٹ دیں کونسٹیوشن کے اندر رہتے ہوئے ہی سب سے مقدس اگر چیز ہے جس کے تحت اب ملک کو چلانا ہے وہ آئین پاکستان ہے اور آئین پاکستان کے محافظ اور کسٹوڈیم ہماری بار ہے اور ہم ان سے انشاءاللہ ان کو ایک کو میری طرف سے دھیروں دعائیں اللہ تعالی آپ کو مزید عزتیں اور کامیابیوں کے ساتھ یہ عوضہ نصیب کرے اور میں ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ آپ انشاءاللہ رون آف لاؤ کے لیے تو کریں گی لیکن ساتھ عورتوں کے رائٹس کے لیے بھی آپ ہمیشہ آواز اٹھائیں گی بہت شکریہ دیکھیں اس کے اوپر ابھی ہماری مشابرت ہو رہی ہے میں یہاں سے جا کے اسی میٹنگ میں بیٹھتے لگی ہوں اور دیکھیں سیکیورٹی کنسرنز تو ہیں رسک بہت بڑا ہے اور خان صاحب کو اس طرح سے ایکسپوز کرنا ہمیں سمجھ نہیں آرہی کہ ہمیں وہاں پہ سیکیورٹی کون پروائیڈ کرے گا تو اس کا کیا میکنزم ہوگا اس پہ بھی ہماری مشابرت جاری ہے دیکھیں جی ہم تو بارہ اپیل کر سکتے ہیں آج فواد چودری صاحب نے بھی دوپیر کی جو پریسر اس میں بات کی کہ جب اتنے سیریس ٹریٹس ہوں اور ان کے اوپر اٹیمٹس وہ بھی چکی ہوئی ہے اور یہ ایجنسیوں کی اور اداروں کی ریپورٹس ہیں گورنمنٹ ہمیں کہہ رہی ہے کہ خان صاحب کو تھریٹس ہیں تو پھر ذمہ داری کس کی ہوگی یہ سوال میں چھوڑے جاتی ہوں کہ اگر کوئی بھی لائن آرڈر کی سیچوئیشن جہاں خدا نہ خاصہ کوئی اس طرح کی لانا کرے کہ کوئی دوبارہ سے اٹیمٹ کرتا ہے تو اس کی ذمہ داری پھر میرا خیال ہے کہ ہمیں گلانے والوں پہ آئد ہوتی ہے انشاءاللہ لہار واپس آئیں گے ازر جاتے ہیں انشاءاللہ لہار واپس آئیں گے اچھا ہو گیا